نمشکار ساتھیوں ہیتوپ دیش کی کہانی کی شرنکھلا میں آگے بڑھتے ہوئے آج سنتے ہیں کہانی چوہا اور کہوہا کبوتروں کا راجہ چلا گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں برکش پر بیٹھا ایک کہوہا یا سب دیکھ رہا تھا اس نے سوچا کاش اس کا بھی کوئی سچا دوست ہوتا اور سنکٹ کے سمجھے اس میں اس کے کام آتا سچی مطرتہ نبھاتا ہرنیا کے سمان مطرتوں کسی بھاگشالی کو ہی ملتا ہے پھر میں اسے کیوں نہ مطر بنا لوں پکا مطر کافی سوچ سمجھ کر ہرنیا کے بل کے سن نکٹ جا کر بولا ہرنیا کے بھائی ہرنیا کے بھائی میں آپ سے مطرتہ کرنا چاہتا ہوں ہرنیا کے بھیتر سے پوچھا ارے بھائی تم کون ہو کہاں رہتے ہو میں تو تم سے سروتھا انجان ہوں بھائی میں اسی جنگل میں رہنے والا کوئی ہوں نتان تکیلا ہوں میرا کوئی مطر نہیں ہے کوئی بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ تمہارا کوئی مطر نہیں ہے لیکن میری اور تمہاری مطرتہ بھی سمبھاؤ نہیں ہم مطر کو بھی ہو بھی جائیں تو ہماری مطرتہ کا نبھاؤ کیسے ہوگا سرشتی میں جو جس کے ساتھ سہستہ سے جی سکتا ہے اکلمند اسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں چوہا تو کوئے کا بھوجن ہے پھر میری دوستی کیسے تم سے ہو سکتی ہے بھوجن اور بھکشک کی مطرتہ تو سنکٹ کی جڑ ہے تمہیں گیدڑ اور ہرن کی دوستی کا پتہ نہیں ہے نہیں سنو میں تمہیں گیدڑ اور ہرن کی دوستی کی کہانی سناتا ہوں ہرن نیک نے کہا ہرن اور شیار ایک ون میں ہرن اور کوئا اتینت پریم پوروک رہتے تھے ان دونوں کی مطرتہ سروتر پرسدھ تھی ہرن نے اتینت مانسل اور آکرشک تھا ایک دن ایک سیار نے اس موٹے تاجے ہرن کو دیکھا دیکھتے ہی اس کے موہ سے لار ٹپکنے لگی اس نے سوچا اس بھرے بدن والے ہرن کا سوادشت ماس کھانے میں کتنا مجھے آئے گا مگر میں اسے اپنا شکار بناوں کیسے ہرن جانتا ہے کہ میں اس کا شطروں ہوں میں اس کے سمیب جانے کی چیشتہ کروں گا تو ہم اس سے دور چلا جائے گا کوئی اپنے شطروں کو کیسے پاس فٹکنے دے گا وہ گیدر گھنٹوں سوستا رہا چالک تو ہوتا ہی ہے شیار کافی عرصے بعد اس نے ایک یوجنا کو جنم دیا وہ سمجھ گیا اہرن سہستہ سے میرے جال میں نہیں فس سکتا مدھے اسے اپنا مطر بنا کر وشواس میں لینا چاہیے یہ سوچ کر گیدر اپنے چہرے کو خوشیوں میں دبا کر ہستہ ہوا اہرن کے پاس آیا اور اپنے پن سے بولا ارے بھائی کیسے ہو راجی خوشی تو ہو بڑے دنوں کے بعد دکھائی دیئے ہو بھائی تم کون ہو میں تو تمہیں نہیں جانتا ہرن نے پرشن بھری نجر گیدر پر ڈال کر کہا میں بھی تو تمہاری طرح جنگل کا جیب ہوں گیدر ہوں بھائی اس جنگل میں اکیلا رہتا ہوں اکیلے پن سے اوب گیا ہوں کوئی بھی پرانی کتنے دنوں تک اکیلا رہ سکتا ہے من کہیں بھی نہیں لگتا تم خود ہی سوچو مجھ پر کیا بیٹ رہی ہے آخر تائی کیا کہ تمہیں اپنا مطر بنا لوں سمائے اچھا کٹ جائے گا ہرن اس کے ناٹکپن سے پرابہت ہو گیا بولا یدی تم واسطہوں میں اتنے دکھی ہو تو تمہارا مطر بننے میں مجھے کیا اعتراج ہو سکتا ہے بھلا دونوں پر اس پر بھارتا لاب کرنے لگے کبھی ہستے کبھی تھاکہ لگا کر اپنا من بہلاتے رہے ہرن نے انبھو کیا کہ اسے سچمچ ایک سچا مطر مل گیا ہے اس کا مطر گیدر کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے ہرن سیدھا سادھا اور نشکپٹھردائی کا تھا بس پھر کیا تھا پھر دونوں جنگل میں مجھے سے گھومتے رہتے تھے کونتے تھے فانتے تھے سانج ہو گئی ہرن اور گیدر ایک بڑے پیڑ کے نیچے پہنچے جہاں ایک کوئہ رہتا تھا جو ہرن کا مطر تھا کوئے نے جیسے ہی اپنے مطر ہرن کو سیار کے ساتھ دیکھا ویسے ہی اس کا ماتھا تھنکا یا انہونی کیسی اس نے پوچھا مطر ہرن یا آپ کے ساتھ کسے لائے ہو یا میرا مطر گیدر ہے ہرن نے کہا یا تم سے بھی مطر تھا کرے گا یا اکیلے پن سے اوکھ چکا ہے اس جنگل میں اس کا کوئی مطر نہیں مطر ہرن صدیب ایک بات کو یاد رکھنا چاہیے کی ایک دم کسی اپریچت جی اسے مطر تا کرنا اوجیت نہیں پھر تم اس گیدر کے بارے میں ابھی تک گہرائی سے جانتے بھی نہیں اب پرتیاشت کسی کو مطر بنانا شاستر نیم ورد ہے وہ کیسے کوئے نے کہا چترانگ وہ ایسے ہی ایک گوڑے بلاو کو پکشی گدھ کے نے آشرے دے کر سویم مرتیو کو نمنترن دیا وہ کیسے کوئے نے بتایا گدھ اور بلاو گنگا تٹ پر گردھ کروٹ گردھ کوٹ نام پربت پر ایک وشال پیڑ تھا اس کے کھوکھل میں دوربھا کے کامارا جرد جردگو نامک گد رہتا تھا وہ بہت بوڑا تھا اس کے نکھ بیکار ہو گئے تھے آنکھوں کی درشتی منڈ پڑ گئی تھی اس کا لالن پالن دوسرے پکشی کرتے تھے وہ بھی اپنے بھوجن میں تھوڑا تھوڑا حصہ دے کر وہ اس طرح جی رہا تھا اس کے ایوج میں وہ پکشیوں کے بچوں کی رکھوالی کرتا تھا دن سکھ شانتی سے بیٹ رہے تھے ایک دفعے دیرگ کرن نام کا ایک بلاو پکشیوں کے بچوں کو کھانے کی نیت سے ادھر آیا بلاو کو دیکھتے ہی بچے چی چی کر کے شور مچانے لگے گدھ نے للکارتے ہوئے کہا ارے کون ہے بلاو نے گدھ کو پہچان لیا من ہی من بولا مارے گئے یا گدھ تو مجھے ہی چٹ کر جائے گا اس گدھ کے ہوتے ہوئے میری چترائی اور کٹلتا نہیں چلنے والی میں کسی بھی بچے کو نہیں کھا پاؤں گا الٹا یا مجھے کھا جائے گا وہ سوچنے لگا کہ جب تک ڈر والی بات نہ دکھائی دے تب تک مجھے ڈرنا نہیں چاہیے یا بوڑھا اور اسائے گدھ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے اس کو کابو کرنے کے لیے تھوڑی بدھی کی ضرورت ہے اسے میری دھانسو چال کا کیا پتا چلے گا یا بیچار کر وہ گدھ کے پاس گیا ونمرتہ سے بولا گدھ چاچا یہ تو میں ہوں میں کون بلاو بلاو وہچوں کا کڑک کر بولا تو یہاں کیا کرنے آیا ہے کان کھول کر سن لے یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے نو دو گیارہ ہو جا ورنہ میں تجھے جیوت نہیں چھوڑوں گا گدھ گصے سے بھر گیا بلاو دیرگ کرنے بولا چاچا اتنا گصہ کیوں کرتا ہے جرا میری بات تو سن لیجئے بات سننے کے بعد یادی آپ میری جان بھی لینا چاہیں تو لے لیجئے گا اچھا کہہ کہہ بلاو نے کہا ہم ہر ایک بات جاتی کے آدھار پر کرتے ہیں جنمجاد پروتیوں کی طرح اس کے برطمان بیوہار کو دیکھنا چاہیے گدھ نے کڑک سور میں کہا بتاؤ یہاں کیوں آئے ہو دیرگ کرن بلاو نے بتایا میں یہاں گنگا ندی کے کنارے رہتا ہوں صدیو پوجا پارٹ کرتا ہوں ماس کا سیون نہیں کرتا برمچاری ہوں چندرہ آیان کا عبواس بھی رکھتا ہوں میں نے کئی پکشیوں سے اپنے دھارمک پروتی کی پرسنسہ سنی ہیں آپ نیم سے دھرمکہ آچرن کرتے ہیں سب پر دیا کرتے ہیں انہی باتوں کو سوچ کر اور آپ کے بجرگ سمجھ کر آپ کے درشن کرنے آیا اور آپ ایسے ہیں کہ میرے پرانڈ لینے پر اتاروں ہیں گرہست دھرمکہ تو نیم ہے کہ گھر آئے شترو کا بھی آدھر کرنا چاہیے اس کی مول بات یہ ہے اگرہست دھرم بھاورکش ہے جو اس کو کٹنے والے کو بھی چھایا دیتا ہے یہاں بھی سچ ہے کہ گھر میں انپانی نہ ہو تو آئے ہوئے اتیتی کا مدربانی سے سواغت کرنا چاہیے بھلے لوگوں کے گھر میں گھاسپوس، آسن بچھونا، دھرتی، پانی اور مدربول کی کمی بھی کبھی نہیں ہوتی یہاں بھی سنا گیا ہے بال، یوہ اور بردھ گھر آئے اتیتی کا مان سمان جرور کرنا چاہیے رکھتے ہیں جیسے چندرمہ چانڈال کے گھر پر بھی چاندنی بکھیرتا ہے لوگوں کا وشواس ہے کہ جس گھر میں اتیتی ہتاش ہو کر لوٹ جاتا ہے وہ اس گرہست کو اپنے پاپپنے دونوں دکھ لے جاتا ہے ہر طرح سے اتیتی کا سواگت ہونا چاہیے گدھ نے سائیت سور میں کہا تمہاری باتیں سار تھک ہے پر میں جانتا ہوں بلاو کا بھوجن ماس ہے یہاں نننے مننے پکشیوں کے معصوم بچے ہیں بلاو نے یہ سنتے ہی بڑی ناٹکیتہ سے دھرتی کو سپرش کر کے کانوں کو چھوا اور بتایا میں نے دھرم شاشتر پڑھنے اور چندرائن اپواس کرنے کے بعد ماس کا پریتیاک کر دیا ہے سبھی دھرم اور سووگی جنوں نے کہا ہے کہ اینسا پر مو دھرمہ ارثاتہ ہنسا ہی سب سے بڑا دھرم ہے جو سبھی پرکار کی ہنسا کا تیاک کر دیتا ہے وہ سمست پرکار کے دوندوں سے مکت ہو جاتا ہے وہ سب کا سنبھل ہو جاتا ہے ایسے ہی ویکتی سورگ کے ادھکاری ہوتے ہیں یا کتنا ٹھوست ستے ہیں کہ پتنی بندوباندہ ومرتیو پر سنگ نہیں جاتے پر پاپ پونے ہی سنگ چلتے ہیں آہ یا کیسی بھی ڈم بنا کہ ماس سے بنے شریر کا ایک جیو دوسرے ماس سے بنے جیو کا بھکشن کرتا ہے ماس تو سب کا ایک سمان ہوتا ہے بھکشک کو چھن بھر کا آنند آتا ہے پر دوسرے کے تو پران ہی چلے جاتے ہیں مرتیو کو یاد کرنے پر ہی پرانی کو آگھات لگتا ہے تب دوسرے کی ہتھیا کرنے کے بجائے اس کی رکشہ کی جائے سنیے گد راج جب جنگل میں پھل پھول پتروں سے چھدہ شانت ہو جا سکتی ہے تو پھر اس پاپی پیٹ کو بھرنے کے لیے پاپ کا بھاگی کیوں بنا جائے گد انت میں دشت کپٹی بلاو کی باتوں میں آ گیا سمپون وشواس پرابط کر کے گد نے اسے اپنے پاس رہنے کو کہہ دیا بلاو بڑی چطرائی سے چپکے چپکے پکشیوں کے بچوں کو اپنی کھوکھل میں لال آ کر کھانے لگا ایک ایک کر کے کئی بچے بلاو چٹ کر گیا اب پکشیوں میں اسنتوش پھیلنے لگا بلاو نے سوچا اب اس کے جھوٹ کا بھنڈا پھوڑ ہونے والا ہے تو وہ چپکے سے نو دو گیارہ ہو گیا پکشیوں نے سوچا آخر ان کے بچے گئے کہا انہوں نے کھوش شروع کی تو بلاو کے کھوکھل میں بچوں کے پنکھوا پتلی ہڈیاں ملیں پکشی کروز سے بھر گئے کروز پرانی کو اندھا کر دیتا ہے بس سب نے مان لیا یہ گندی کرتو گد کی ہے انہوں نے ساموہک طور پر گد پر حملہ کر دیا گد بھوڑا تھا کمجور تھا وہ پکشیوں کا سامنا نہیں کر سکا پکشیوں کے نرنتر پرہاڑوں سے بیچارہ مر گیا لگو پتنک نے یا کتھا سنا کر کہا میرے مطر جس کسی کے کل اور سبحاؤ کا پتہ نہ ہو اسے آسرہ نہیں دینا چاہیے یدی کوئی دیتا ہے تو گد کی طرح مارا جاتا ہے بہت بہت دھنیواد آشا ہے آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی آگے کی کہانی سننے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں بہت بہت دھنیواد